آپ بھی اس پہ کومنٹ کر دیجئے گا سر ہم نے ایک نیچنل ایکشن پان بنایا تھا دو ہزار پندرہ میں جس کی شک نمبر تین ابلیگ تین کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ کسی دہشتگرد کو نہ اے ٹائم دیا جائے گا نہ گلوریفیکیشن دی جائے گی تو یہ کیا تھا اس پیار کا موقع کیا اس میں کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی نو کومنٹس میرے خیال سے دیڈو سٹاف اندھین دیڈو نو ہاو ٹو آم 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 بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ میرا خالہ ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ معاملہ غلط ہو گیا آئی ایس پی آر کے طرف سے یہ جو بھی ادارہ ہے جنہوں نے یہ انٹرویو سسلیٹیٹ کیا ہے یہ تو میں سمتظر غلط ہے جہاں تک کنسیشنل سکیٹمنٹ کا تعلق ہے ٹھیک ہے تمام میڈیا چینلز پہ آیا وہاں تک تو بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے جو تحریک طالبان پاکستان اور جماعت ال ایرار کے جو لنکجز ہیں روک کے ساتھ انڈی افغان انڈیز کے ساتھ وہ سارا ٹھیک ہے تاکہ عوام کو وہ تمام چیزیں پتہ لگنی چاہیے اور ذہنی باتیں انڈیویں بھی مونٹر کرتے ہیں ان کو وہ بھی یہ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ یہ اب چیزیں وہ بھی ایکسپوز ہوگئے بری طرح لیکن دیکھیں یہ دینا ایک ایسے چینل کو میں اب میری بات سنیں ذرا ایسے چینل کو ہم یہ دیرے انٹرویو کروارے ہیں جس کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک سیٹل ان کا ہمیشہ کیمپین چل رہا ہوتا ہے ان کی ٹاپ منیجمنٹ کے خلاف درجلوں کیسز ہیں ایف آئی آرز ہیں ان کے کچھ جو انکرز ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں جو کہ مختلف کورٹ میں چل رہے ہیں روز ہم سنتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے میں تو کہوں گا ایک بلنڈر تھا یہ ایک بلنڈر ہو گیا اور تیمرا کا فیصلہ میں سے مت ہوں ان پرنسپل بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئیم گلیڈ کہ تیمرا نے ان ٹائم یا سر در سوشل میڈا اور اینکرز اور جنرلیس پٹ در پریشر بٹ ایم ریلی ریلی مجھے میرے لئے بڑی احیرانی کی بات ہے ایڈونڈ نو یہ موقف آپ کا ٹھیک ہے کہ بتانا ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے اور ایک دہشت گھٹ کے موں سے یہ سنمانا